بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک اپ ڈیٹس فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سعودی ریال کی آج کی تازہ ترین ریڈ سے آگاہ کروں گا اگر آپ سعودی ریال خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھ لینا ہے تو اس ویڈیو کی مدد سے آپ کافی سارے پیسوں کی بچت کر سکتے ہو فرینڈز تو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے لائک میں کنجھو سیمت کیا کریں اور چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والی کھنٹیک نیشان کو پریس کر کے آل نوڈکیشن پہ ہوکے کر لی جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرینڈز اگر آپ اپنے کروالوں کو پیس سے پیجنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار کوئی اچھا سا بینک مل جائے یا کچھ تھوڑی سی کوسٹ لگے اور آسانی کے ساتھ ہمارے جو پیسے ہیں جو ریال ہیں وہ آسانی کے ساتھ روپیز میں ایکسچینج ہو جائیں اور یعنی کہ زیادہ پیسے نہ دینے پڑے اور جلدی سے ہو جائیں یعنی کہ اس میں کوئی یعنی کہ پیسے اڑ نہ جائیں ہوتا ہے کہ پیسے کی کمی ہو جاتی ہے یا کٹ ہوتی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے آپ کیسے کرا سکتے ہو تمام ریٹس بتاؤں گا اگر آپ کے ریالی ٹیو یا آپ کے رشتہ دار جن کو آپ ایسے پیج رہے ہیں وہ پاکستان میں انڈیا سے بنگلہ دیش میں یا نیپال میں جہاں سے بھی ہیں آپ کے تمام ریٹس بتانے والا ہوں تو اگر آپ پھر ہم بھی بتاؤں گا فیسے ایکسچینج ریٹ پی بائی اور ڈلیور اور کوسٹ اور کتنے ریال کی کتنے پیسے ملیں گے تمام بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو لکھرنا ہے لائک اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لو کسید اور اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو دولار میں کرنا پڑے گا یا اگر آپ پیسے میں کرنا پڑے گا بینک میں آپ کو نہیں جانے پڑے گا تو اگر دلیور کیا جائے وہ بھی آپ کو اس میں ملے گا اگر کاؤسٹ دیکھی جائے کتنا یعنی کہ کٹوٹی ہوگی تو کٹوٹی ایک سو ساٹھ روپے ہوگی اور اگر آپ ایک ہزار ریال پیجتے ہیں تو ان کو کتنا ملے گا تو ان کو چالیس ہزار آٹھ سو نواسی یعنی کہ سعودی نانوے پیسے ملیں گے تو اگر ہم دوسرا وے دیکھ لیتے ہیں دوسرا وے سے کیا ہوتا ہے تو دوسرا وے ہے ایکسپریس منی تو ایکسپریس منی میں آپ کو کیا کرنا پڑے کہ ایکسچینج ریٹ کتنا ہے یہاں پہ ایکسچینج ریٹ تقریباً اس سے تھوڑا سا لیس ہے تو جو پیسوں میں لیس ہے لیکن ایک جیسے یہ مجھے تو لگ رہا ہے جتر آپ دیکھتے ہیں تو چالیس روپے اور چھاسی پیسے اور اسی پیسے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو پیپ آئے تو وہ بھی اسی شکل میں ہے تو اگر ڈلیور دیکھا جائے تو وہ بھی اسی فار میں ہی ہے تو اگر کوسٹ دیکھی جائے تو کوسٹ اس سے زیادہ ہے یعنی کہ اس کو زیادہ دینا پڑے گا پہلے میں ایک سو ساٹھ تھا اس میں ایک سو ستر روپے دینا پڑے گا تو جو آپ کو ریلیٹی میں ان کو ملیں گے کتنے ان کو چالیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ روپیز ملیں گے تو ادھر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ الراجی بینک سے رجوع کرتے ہو کہ آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو بینکنگ کے ذریعے کرانا پڑے گا تو ادھر آپ دیکھتے ہیں تو اگر بینکنگ کے ذریعے ہوگا ڈیلیوری بینکنگ کے ذریعے ہوگا اور کوسٹ کتنی ہوگی تو کوسٹ اس سے بہت زیادہ ہوگی یعنی کہ تین سو سات روپے ہوگی بٹی اس کیور ہوگی آسانی کے ساتھ پہنچ بھی جائیں گے اور اتنی کٹوٹی ہو بھی جائے بٹ اگر آسانی کے ساتھ ان کو مل جائیں یعنی کہ ان کو کوئی زیادہ مسئلہ مسائل نہ کرنا پڑے آسانی سے مل جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے ایک تو آپ اتنی دور جاتے ہو پیسے کمانے کے لیے اگر پیسے بھی آسانی کے ساتھ نہ پہنچے تو یار پھر تکلیف تو ہوتی ہے کہ یار کافی ساری پروبلم ہوتی ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ الراجی بینک سے بھی کرا سکتے ہیں تو کسی آپ جو آپ کو اچھا ہوئے لگتا ہے آپ آسانی کے ساتھ کرا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آپ کے کتنا ملے گا اگر آپ ایک ہزار ریال پیجتے ہیں تو ادھر ان کو چھالیس ہزار پانچ سو سرسٹھ روپےز ملیں گے تو اگر ویسٹن یونین اگر ہم دیکھتے ہیں تو ویسٹن یونین کا کیا ہے تو ایکسچینج ریٹ ان کو کتنا ملے گا تو ادھر ایکسچینج ریٹ چالیس سو روپے اور چھپن پیسے ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی فارم میں ملے گا یعنی کرنسی میں تو آگے بھی وہ ڈلیوری بھی کرنسی ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ روپےز ہی ملیں گے تو یہ بلکل ایک جیسے ہی ہے تو اگر آپ الراجی بینک کراتے ہیں یا ویسٹن یونین تو میں تو آپ کو کہتا ہے آپ ویسٹن یونین کر رہے ہیں تو جو ہماری بھی آتی ہے نا انکم جو یعنی کہ یوکے سے آتی ہے گوگل پیمنٹ وہ بھی ہم ویسٹن یونین میں لیتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ رہ جاتی ہے اگر آپ کا بینک میں اکاؤنٹ بغیرہ ہے ہمارا بھی ہے بچہ ہم ہم ویسٹن یونین سے لیتے ہیں اگر آپ الراجی بینک سے لینا چاہتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو بڑھ جو سعودی امریکن بینک ہے یہ بہت زیادہ مہنگا بینک ہے تو یہ طرح آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے کرنسی میں دینا تو وہاں سے آپ کو جو ریائیٹی میں ان کو بینک میں مل جائے گا تو کٹوٹی بھی بہت زیادہ ہے تو ادھر آپ کٹوٹی دیکھتے ہیں تو پانچ سو چھتیسو روپیز کی کٹوٹی ہے یعنی کاؤس ٹیسٹ کی اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ریائیٹی کو کتنا ملے گا تو ان کو چالیس ہزار اٹھ سٹھ روپیز ملیں گے تو یہ تھے وہ جس سے آپ آسانی کے ساتھ پیج سکتے ہیں اپنے جو بھی پیسے ریال ہوں وہ اپنے اپنے ریائیٹی کو آپ کیسے پیج سکتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگا آپ نے پلیس لائک کر دینا اور چینل پر نہیں آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والی کھنٹی کے نشان کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشن پر ضرور ہوئے کر لیجے گا کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم پیجھتا رہیں گے آپ نے بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں ہم نے بھی ویڈیوز بھیجنے ہوتے ہیں تو بلیس سبسکرائب ضرور کر لیجے گا تو فینکس ور واشنگ بابائی